جلوی ڈیس ی ڈیویا یوںís Feeling! جلوی ڈا worked and se backs جلوی ڈیویا دیتا ہے میرے ڈیوی سال پلی سال انگلی کا گھیا اب مینے نہیں ہیں چلو ع以前 نوحے یو سال پہل مجھے شاملے پلی سال پیاچی ایک مجھو کل گفت ہاشار اور بردی نوحیں جنو mandate garage پہلے بیا خود اور بنکان سال پی سا ali جلوی اسم پہلی ک logo پلی وہ مجھے ها genOOK فلی سورٹ پیپر میرے چینل میں آویلیبل ہے تو آج ہم اس کا ڈسکس کر لیتے ہیں اب میں نے اس میں بہت مزے کی ٹپس بتائی ہوں یا ہر طرح سے اٹیمٹ کرنے کا طریقہ بتایا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو فالو کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم 605 کٹ مارکر سے سیکشن اے کی ہیڈنگ دیں گے قویس نمبر سکس کی اور اے پارٹ آجتا ہے ڈیفنیشنز اچھا اور ایک بات بتا دوں میں نے یہ جو انڈر لائننگ گیا اور مارجن لائن ہے اس کے ایک سپریٹ ویڈیو بنائی تھی اور اپنے چینل میں اپلوٹ کیا کہ کیسے جو ہے وہ آپ نے لازٹ 5 to 10 منٹس میں انڈر لائننگ کرنی گا اور مارجن لائنز ڈراؤ کرنے ہیں تو اس کی ویڈیو بھی دیکھے گا میں نے صرف یہ پیپر پہلے سال کیا تھا اس کے بعد جو ہے انڈ پہ میں نے یہ مارجن لائنز گئیں اس کی ویڈیو میں نے بنائی ہے اس میں میں نے کیا یوز کیا ہے ایک جو ہے وہ 605 کٹ مارکر بلو یوز کیا ہے ایک بلیک 604 کٹ مارکر سب ہیڈنگ کے لئے یہ دیکھو یہ جو مین ہیڈنگ ہے وہ اس کے تھرہو ہے اور یہ سب ہیڈنگ اس کے تھرہو ہے اور ایک سیمپل انگ پین ٹھیک ہے انگ پین یوز کیا ہے یا جیل پین یا بول پینٹ آپ کچھ بھی یوز کر سکتے ہو سیکشن ہے کہ ہیڈنگ دے گئے کوسٹنمبر سکس آج ایک ون آجا گا اے پار ڈیفنیشن اور اس کے بعد بلیک مارکر پکڑ لیں اور سیمپل بلو مارکر بھی آپ یوز کر سکتے ہو جیسے میں نے یہ کیا ہے کیونکہ اس کو ایک دفعہ یوز کرنا ہے دو دفعہ یوز کرنا ہے سیکشن اے سیکشن بی کی ہیڈنگ کے لئے اس کو سائٹ پہ کر دو اور ہاتھ میں رکھو 604 کٹ مارکر بلیک اور بلو اور ایک انگ پین اس کو ہولڈ کر کے رکھو یا جیل پین اس کو ہولڈ کر کے لکھو اس طرح سے کیاپ لوس کر کے اور اس طرح سے ہل کرتے جاؤ اور اسی یوز کرتے جاؤ تو ایک سیمپل بلو مارکر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جو ایمپورٹنٹ کیورٹس پوائنٹس کو ہائیلائٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے یہ ہیڈنگ لکھے اور اس کی ڈیفنیشن لکھے اور ایکزیمپل ایکزیمپل کو کبھی بھی انڈر لائن نہیں کرتے ہیں شورٹ کسٹن میں صرف سب ہیڈنگ جاتی ہے شورٹ کسٹن کی اس کو انڈر لائن کرتے ہیں یہ آگئی ایلپابیٹ یہ پارٹیسپل کی ہے دیفنیشن یہ دیکھو اس کی دیفنیشن لیٹل ایکزیمپل کلوز کی دیفنیشن اور لیٹل ایکزیمپل ایکزیمپل ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہو گیا اس کے پاس آجید ہے کوسٹن نمبر ٹو ڈو ایس ڈائریکٹیڈ ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے یہ کوسٹن آپ کا ڈو ایس ڈائریکٹیڈ کا تو اس کی میں نے ہیڈنگ بنا دی ڈو ایس ڈائریکٹیڈ یہ میرے بیٹے کے کام ہے اور یہاں سے بھی یہ دیکھو یہ بھی ڈو ایس ڈائریکٹیڈ ہم نے کیا کیا یہ دیکھو نمبری کر دی ون فرسٹ پارٹ جو انہوں نے بتایا تھا ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا اور یہاں پہ لکھ جا کے انہوں نے اس کا نیگٹیب بنایا ہے اس کا انٹروجیٹیب بنایا ہے اس کی کوریکشن کی ہے موڈ بتایا ہے کونسا موڈ ہے انڈیکیٹیو موڈ اور اس کو ہم نے فیوچر پرفیکٹ کنٹیوز میں کنورٹ کیا ہے یہ جو ڈائریکشن آپ کو بتائی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد فرسٹ پارٹ چینج انٹو اچھا اب میں اس میں ڈیفرنٹ طریقے بتایا ہے یہ دیکھو پہلا میتھرڈ تو یہ ہو گیا نا کہ آپ اس کو ڈائریکٹ جیسے بھی آپ اس نے بتایا اور اگر آپ نے نہیں بتانا تو آپ اس طرح سے بھی چھوڑ سکتے ہو اور اگر آپ اس طرح بریکٹ میں بتانا چاہو کہ ہم نے یہی یہ کام کیا وہ بھی بتا سکتے ہو یا دوسرا طریقہ آپ اس کو اس طرح سے کر سکتے ہو نمبر ون چینج انٹو نیگٹیو کہ ہمیں ڈائریکشن دی گئی تھی چینج انٹو نیگٹیو تو ہم نے چینج انٹو نیگٹیو کی ہیڈنگ بنا کے اس کو نیگٹیو میں چینج کر لیا انٹو نیگٹیو موڈ بنانے کو کا گیا تھا انٹو نیگٹیو موڈ کی ہیڈنگ بنا دیا اور اس کا انٹو نیگٹیو موڈ بنا دیا ٹھیک ہے بتا دیے کہ یہ جو ہے وہ موڈ کون سا ہے ہم نے اسے بتا دیا انٹو نیگٹیو موڈ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بھی اٹیمٹ کر سکتے ہو اس کے بعد آئے تھا کوسسن نمبر 2 کوسسن نمبر 2 یہ بھی آپ کو میں نے وہ جب انڈر لائن کی تھی ہیڈنگز اور مارڈر لائن تو یہ بھی میں نے ساتھ کیا تھا یہ حل کرتے ہوئے میں نے نہیں کیا ٹھیک ہے اچھا جی اس کے چینج نمبر ہیڈنگ آگے سنگلر پلوڑل سنگلر پلوڑل پلوڑل سوری اچھا یہ ہو گیا اس طرح چینجنگ جینڈر مسکلین فیمینائن یہ دیکھیں یہ جو ہے میں نے یہ جو بنائی ہیں بوکسنگ یہ میں نے انڈ میں بنائی تھی ساتھ ساتھ نہیں بنائی سو ڈیٹ مارا ٹائم نہ ویسٹ ہو اچھا اچھا جی یہ آگے اور ناؤنس آگے سیم اسی طریقے سے اچھا جی اس کے بعد یہ آگیا کوششن با تھری پریپوزیشن پریپوزیشن اس میں دیکھو کس طرح سے کیا ہم نے وہ پورا سنٹنس لکھا ہے جہاں پر پریپوزیشن لگائی ہے وہ اس کو میں نے مارکر بلو سے یا بلیک سے اس طرح سے آپ نے پریپوزیشن ایڈجسٹ کرنی ہے کریکٹ فارم آف ورب اس میں بھی جب آپ سنٹنس لکھو اور جہاں پر بھی کریکشن کرو اس کو مارکر سے ہائیلیٹ کرو ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے رائز اس لکھا ہے ہم نے مارکر سے ہائیلیٹ کیا یہاں پر بھی ورب کی فارم چینج کیا رائزنگ ہم نے مارکر سے ہائیلیٹ کیا ٹھیک ہے اس طرح سے انڈرلائن مات کرو چاہے مارکر سے ہائیلیٹ کرو سی پارٹ کی ہائیلیٹ آجے گی ون ورڈ سبسٹیٹوشن ٹھیک ہے اس میں ون ورڈ کو سبسٹیٹوٹ کرنا ہے تو ہم یہاں پر اس طرح سے یہ دیکھو آپ فیر فروم وارٹر ہائیڈروفو بیا ٹھیک ہے نو سروٹیبل ٹو بی ایٹن ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے اس طریقے سے اس کو بتا دیا ون ورڈ سبسٹیٹوشن ٹھیک ہے یا لاس طریقہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ نے پوڑا پوڑا نہیں سنٹلز سکھنا آپ نمبری کے ساتھ جو ہے وہ ورڈ ایکزیکٹ ورڈ لکھو پوسٹ مارٹم گائیڈ سوری ہائیڈروفو بیا انڈیڈیبل ٹھیک ہے اس طرح سے آپ خالی ورڈ لکھ سکتے ہو اچھا جی اس کے بعد فیلنگ بھی آرٹیکلز آرٹیکلز فیل کرنے ایس میں آئی ووٹ آ پیئر آف پین پینڈز ڈا شرد تو یہاں پہ آرٹیکل لگایا وہاں مارکر سے لکھو ٹھیک ہے اس کے آجاتا ہے کوسٹن نمبر فور چینجن نیریشن ڈیریکٹ 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 یا یہ ہیڈنگ دے سکتا ڈیریکٹ ڈیریکٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کو سنٹنس دیا ڈیریکٹ دیا آپ اس کا انڈیریکٹ بنا کے لکھ دو انڈیریکٹ دیا ڈیریکٹ بنا کے لکھ دو نمبر دے دو دوسرا تریکہ اگر آپ اچھے طریقے سے کرنا چاہ رہے ہو آپ کی سپیڈ اچھی ہے اور آپ اس طریقے سے کر سکتے ہو ڈیریکٹ ڈیریکٹ یہ آپ کو ڈیریکٹ سنٹنس دیا ہوئے آپ نے اس کا انڈیریکٹ بنا کے انڈیریکٹ کر دیا ٹھیک ہے ایک یہ طریقہ ہو گیا کہ آپ جو بھی دیا ہوئے اس کا ڈیریکٹ بھی لکھو اور پھر اس کا انڈیریکٹ بنا ہو یا انڈیریکٹ لکھ کے اس کا ڈیریکٹ بنا ہو جس طرح سے بھی دیا گیا یا تیسرا طریقہ آپ ڈیریکٹ جو ہے وہ لکھو اگر ایک یہ کی سنٹینس آپ کو ڈیریکٹ سپیچ میں دیا ہوئے آپ نے اس کا انڈیریکٹ بنانا ہے تو آپ اس کی ہیڈنگ دو انڈیریکٹ انڈیریکٹ سنٹینس انڈیریکٹ سپیچ اور اس کی انڈیریکٹ لکھ لو ٹھیک ہے اور اگر انڈیریکٹ دیا ہوئے اس کو ڈیریکٹ بنانا ہے آپ اس کا پارٹ mention کر کے لکھو ڈیریکٹ طریقے بتا دیں چینج آف وائس میں بھی سیم یہی میتھرڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کی وائس چینج کر لو اس کا انسر لکھ دو چینج کر کے اور اس طرح سے آپ اس کو بتا دو کہ یہ ایکٹیو میں چینج کیا اس طرح سے بریکٹ میں لکھ دو یہ پیسیو میں چینج کیا اور دوسرا طریقہ ایکٹیو وائس دیا ہو ہے تو ایکٹیو وائس لکھو اور اس کو پیسیو وائس میں کنورٹ کر دو یہ طریقہ اور ایک طریقہ یہ پار mention کرو آپ ایکٹیو دیا ہو اپنے پیسیو میں کنورٹ کرنا تو پیسیو وائس اور پیسیو لکھ دو پھر پار 5 چوزن کریکٹ اوپینین یا سوری آپشن کریکٹ آپشن چوز کرنی ہے پلیز ڈائ مائی شرٹ ٹھیک ہے اس میں ڈائ ڈ ڈ ڈ ڈ یہ آنا تھا ڈ ڈ نہیں آنا تھا تو ہم نے اس میں کریکٹ آپشن چوز کرکے اس کو لکھ لیا مارکر سے ہائیلیٹ کر دیا ٹھیک ہے دوسرا طریقہ آپ اس طرح سے exact sentence لکھو اور یہاں پہ بریکن میں بتا دو ہمیں یہ دو option دی ہم نے اس میں سے یہ select کر لی ٹھیک ہے nothing is impossible in this word ایک طریقہ یہ underline نہیں کرنا ڈائریکٹ اس کا correct option لگاؤ اور اس طرح سے لکھو ٹھیک ہے ایک یہ طریقہ آئیم اگینڈ فول پل اب یہ دونوں option لکھو ایک میں cross ٹھیک لگانا تو لگا لو کہ یہ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے ایک یہ طریقہ اشیب sank in the sea ڈرون اور sank لکیس میں ٹھیک لگا دیا ٹھیک ہے دیکھو میں پانچ طریقے بتا دی کہ کس طرح سے کرنا پر آپ سارے نہیں کرنے آپ کوئی ایک سارے کرنا چاہیے والا کر لو یہ جو انسا بھی کرنا ٹھیک ہے سارے نہیں کرنے اس کے باد یہ پارس آف سپیچ آجاتے ہیں given sentence اور here america is proper noun ٹھیک ہے ایک sentence جو آپ کو دیا ہو آپ نے بتا ہے given sentence یہ ہے اس میں یہ پروپر noun ریچ adjective country common noun ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو بتا دی یا دوسرہ طریقہ sentence لکھ کے بعد اس طرح سیار sign لگا کہ بتاؤ یہ پروپر noun ہے یہ adjective ہے اور common noun ہے ٹھیک دیکھو دو طریقے میں نے آپ کو بتا اس کے بعد word sentence word لکھو اس کا sentence بناؤ ٹھیک ہے جب word آتا ہے اس sentence بنانا آتا تو اس urdu meaning آتا ہوگا تو یہ necessary نہیں ہے اگر لکھو اچھے marks gain لگ اچھے impression ڈالنے کے لگ examiner پر اگر آتے ہیں تو ضرور لکھ ٹھیک ہے یہ نہیں کہ اگر 3 کے آتے ہیں 5 میں سے 3 کے آتے ہیں تو 3 کے لکھ نہیں لکھے تو اس examiner کو ساب پتہ لگ جائے کہ آپ کو ان 2 کے urdu meaning نہیں آتا آپ نے تکے سے بنایا تو یہ غلطی نہیں کر نہیں اگر پانچوں کے جو ہیں آپ کو urdu meaning آتا تو exact آتا تو ضرور لکھو اگر کسی ایک کا بھی نہیں آتا تو کسی کا بھی نہ لکھو پھر direct sentence بناؤو ٹھیک ہے تو لکھنا اگر urdu میں تو اس طریقے سے لکھنا اچھا اور دوسرا طریقہ اگر آپ کے sentence لکھنا ہے اس طریقے سے لکھو نہ بوکسنگ بناؤ یہ ہم نے sentence یہ لکھا ورڈ لکھا اور اس کا sentence بنایا word لکھا اس کا sentence بنایا ٹھیک ہے urdu میں اس طرح سے آگے لکھ سکتے دو طریقے اس کے بھی ہو گئے ٹھیک ہے اب section آگے آپ کو شو کر دوں گی آگے ریڈ کر دوں گی پریسی انڈ اس کوالیٹی ڈیفنیشن اور یہ اس کی ایکسپینیشن آگے ایمپورٹن کی ورڈ کو مارکر سے ہائیلائٹ کیا یہ دیکھو ایمپورٹنس آف پریسی ایمپورٹنس پہ بھی ایک پیرگراف لکھ لیا یہ میں ایمپورٹنس کیا کافی ویب سائٹ سے کلیکٹ کر کے ایک جگہ اس کو سیمرائز کیا تو اگر آپ چاہیے تو مجھے ضرور بتائیے گا کوالیٹی آف پریسی اب اس میں تھوڑا سا ہم نے اس کو ایکسپین کیا کوالیٹی کیا کیا ہوتی ہیں اب اس کو پوائنٹس بنا کے ہم نے اس کو کیونکہ یہ مارکس گین گویسٹن ہے ٹھیک ہے سبجیکٹی ٹائپ ہے اس کو اچھے طریقے سے ٹرم کرنا ہے ہیڈنگ بنا کے تو یہ آگیا objectivity clarity یہ دیکھیں اس کے میں اٹ لیسٹ کتنے پوائنٹس لیں ہیں میں نے بہت زیادہ کلیکشن کر کے ایک جگہ سمیرائز کر کے لیکھے ٹین ٹین جو میں نے پوائنٹ سیڈ کی ہے ٹین انڈیریک مطابلری گرامر پنکٹویشن ٹھیک ہے تو یہ اس کی پریسی کی ہم نے کوائلٹیز بتا دی آج 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 پریسی اس کی ڈیٹیل ویڈیوز بنائی ہیں ڈیفرن پارٹ میں بتائی لکھتے ورے دکھایا کہ آپ کو چاہیے آسی آن کوویڈ 19 تو یہ دیکھ لے تو آپ پلائی لیسٹ دیکھ سکتے ہو میرے چینل پہ آسی آن کوویڈ 19 latest jo آئی 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 آئوٹ آئی 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 آئ 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 آؤ سوشل ڈسٹرنسنگ لوگ ڈاؤن ڈویل پر ہاو تو آوائیٹ انٹریوز ریڈیوز سپریڈ آف کوویڈ نینٹین اینڈ پر سجیشن اور کنکلیون دبردستی آؤٹلائن آؤٹلائن سے آپ کو ایسے کا پتہ لگے اس میں کیا کیا ہے اور ایسے کو ٹائم کرنے کا گین طریقہ بتا دوں کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ایسے کی ہوگی سب سے پہلے ڈیفنیشن اس کے بعد اس کی جو بھی آؤٹلائن کے اکورڈنگ لی ساری جو ہے وہ ڈیٹیل آجائے گی اس کے اوفیشل نیمز کیا ہیں یہ اوفیشل نیمز جہاں پہ لکھا اس کو مارکر سے ہائلٹ کیا ڈیسیز اور وائرس ٹھیک ہے اس کے بعد جب چائنہ میں سب سے پہلے آیا تو چائنہ کو اور ہو کو ہائلائٹ کیا وہان کو ہائلٹ کیا وہان میں جو ہے وہ آیا تھا ٹھیک ہے بیٹھ سنیکس جو ابھی امپورٹنٹ پوائنٹ سامنے اس کو مارکر سے ہائلٹ کیا دیکھو دیکھو دیکھتے ہی پتہ لگ جائے کہ ایک دیٹیل میں ہر چیز بات کی ہے کہ کرونا وائرس اس سے ریلیٹیڈ ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے بیٹھ سنیکس سے کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہاں سے آیا اس کے بعد اس کی ٹائپس آگئی ہیں الفا بیٹا گیما اور ڈیلٹا کرونا وائرس ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے بالپین بھی یوز کیا جیلپین بھی یوز کیا اساسے میں اور انکپین بھی یوز کیا دیکھو کون سا بیسٹ ہے آپ بتا سکتے ہو اس کے بعد سپریڈ سپریڈ کو ہائلٹ کیا اس میں کوٹیشن بھی ایڈ کی ہیں سیمٹمز کیا اس کے سیمٹمز اس کے بعد انکیوبیشن پیریڈ اس کا کیا ہوتا ہے انفیکٹیڈ پیشن جو ہے ان کا کیا وہ رییکشن ہے کیا ان کی اس حوالے سے پوائنٹس ہیں ٹریٹمنٹس ٹریٹمنٹس ہم ویکسین کا بتائیں گے یہ ہو گیا یہ اس کی کوٹیشن آگئی اس سے ریلٹیو یہ اب آگی سٹیٹسٹکس دیکھو بالپینٹس ایک گندہ لگ رہے مجھے انکپین چلو ٹھیک ہے اب تھوڑا بیٹر ہو گیا ٹھیک ہے ورڈ وائد ہم نے بتا دیا کہ پاکستان میں بتا دیا لاؤگ ڈاؤنز کی بات کی یہ دیکھو یہ پاکستان میں اوورال ریویو ورڈ وائد پاکستان جہاں پہ آگیا وہ مارکر سے ہیلٹ کیا یہ سٹیپ آگے آوائیڈ کرنے کے اور یہ ریلٹیف کوٹیشن آگئی سیلف کورنٹائن کورنٹائن آئیسولیشن لاکڈاؤن سوشل ڈسٹینس ان پہ ڈیٹیل پہ بات کر لی اس کے بعد یہ سجیسچن آگئی اور ان پہ کنکلیون آگیا اور یہ مارا آسے کمپلیٹ ہو گیا اور یہ بکوں کی انک فنکشنل انگلیش کی فولی سوڈ پیپر آپ کے سامنے آگیا اس پہ کافی میں نے محنت کی ہے ہارڈ ور کی آپ کے سامنے جو ہے میتھرن میتھرڈ پرسیجرز بتائی ہیں میٹیریل کٹھا کی ہے ہر کوسٹن کے لیے سب سے مشکل کام مجھے بیک کم کا پیپر پلیز آپ سب سے ریکویسٹ جناب آپ پلیز اس کو شیئر کرو اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اپنے کزن کے ساتھ سٹوڈنٹ کے ساتھ اگر بیک کم کے نئی بھی شیئر کرو ہو سکتے آنے والے دن میں بیک میں جائیں گیا بیک کلیر کر رہے ہوں یا اگزام موسیقی